بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور لگے شکر ہیں میں بھی ٹیک ٹاک اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے دعائیں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آمین سمہ آمین اور آج جو ہے میں رمضان پرپیشن کا یہ آخری پارٹ بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سموسے اور رول پٹی اور اس میں ہم دو تین طریقے سے ہم سموسے اور رول بغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں سموسے کے لئے پٹیاں اور اس کے لئے میں آٹا کون رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے آٹا نہیں لیا اور اپنے ضرورت کے مطابق کتنا آپ کو ضرورت ہو اتنی آپ آٹا یا میدہ آپ لے لیں اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون کی کری میں نے آئل ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو ان کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے آئل ہم اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ جو ہم پٹیاں بنائیں سموسے پٹی تو وہ اندر سے سوفٹ رہے اور سوفٹی جو ہے سموسے پٹی بہت اچھی بنتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ سموسے پٹی بنایا اس میں آپ گھی بلکل میں ڈالیے گا ورنہ آپ کی سموسے پٹی جو ہے وہ بنے گی سوفٹ تو کڑک پٹی ہمیں نہیں بنانی ہمیں بنانی سوفٹ سموسے پٹی تو آئل آپ اس میں ڈالیے گا اپنے حساب سے جتنا آپ مہدل لے رہے ہو اور اس کو ہم گودیں گے اس طرح سے جیسے ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم گودیں گے تھوڑے تھوڑے پانی کر کے اس کو ہم سمیٹیں گے تو ساتھ ساتھ ہمارے کھانا بھی بن رہا ہے اور یہ کام تو ہوتی رہتے ہیں تو بس یہاں پر میں جو ہے یہ سموسے پٹی کا آٹا گونت کر رکھ دوں گی اور گھر میں بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جب بنا رہے ہوتے تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ نے ساف ستری ہے اور اچھے سے آپ نے بنائی ہے اور ساتھ میں یہاں پر جو ہے میں بنا رہی ہوں تلی ہوئی مرچے اور دال بن رہی ہے تو دال کے ساتھ یہاں پر تلی ہوئی مرچے ہمارے جو ہے بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں اور بہت پسند کی جاتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے میں کام کرتی ہوں اور رمضان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ہمیں کھانا ہی ہے اور چٹ پٹی چیزیں کھانی ہیں ہمیں اس کے ساتھ جو ہے لکی عبادت بھی کرنی ہے تو یہ دکھاتی ہوں آپ کو یہ مرچے پر آریوں میں مسالہ بھری اور اس کی ریسیپی جو ہے وہ میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں مارے بن رہا ہے یہ سپائسی چکن تو یہاں پہ میں نے چامل بوائل کریں دال کے ساتھ تو جب دال بنتی تو بچوں کے لئے چکر میں کچھ نہ کچھ میں ضرور بناتی یعنی کڑائی یا کچھ گوچ وغیرہ تو ابھی کھانا کا ٹائم ہو گیا میں نے ہاتھا گون کر رکھ دیا تاکہ تھوڑا سا وہ سیٹ ہو جائے اور میرے بینڈ بھی آگئے فیکٹی سے ہم لوگ کھانا کھانا اس کے بعد میں پھر لگوں گی ساموسے بنانے کی تیاری میں اور آپ کی کمنٹ سارے دیکھے آنٹی ہمیں ساموسے کی ریسیپی دیں تو آج میں بنا رہی تھی میں سوچ آپ کو ساموسے کی ریسیپی دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہوں گی تو یہاں میں کیمہ بنا رہی ہوں اس کے بھرنے کے لیے تو یہاں پہ کچھ کڑی پتے تھے وہ میں نے توڑا کے ڈال دی ہے ون ٹیبل سپن کے قریب میں نے آئی لیا کڑائی میں ڈال دیا اور کڑی پتہ ڈال آئے ادرک لیسن کا پیز ڈال رہی ہوں میں یہاں پر ون ٹیبل سپن کے قریب اور یہ زیرہ ہے یہ ایک چھوڑا چمچ میں ڈال دوں گی اس کے اندر صفیز زیرہ ہے جب بھی آپ زیرہ ڈال لیں تو پہلے آپ ضرور دیکھ لیں کوئی اندر کنکر وغیرہ نہ ہو یہ ثابوت دھنیا ہے تو اس کو میں کوٹ رہی ہوں تو میں فریش کوٹ دی ہوں اور یہاں پہ کیمہ تقریبا آدھا کیلو کے قریب کیمہ ہے بغیر ہڈی کا جو کیمہ ہوتا ہے زیادہ چڑھ جاتا یعنی ہڈی میں کافی وزن ہوتا اس وزن اگر آپ آدھا کیلو کیمہ لیں گے تو کم آئے اس کو میں ایک دفعہ مشین میں چلا دیا اور یہ میں ڈال دیا کڑائی اندر اور یہاں پہ میں ڈالا ہے پیسا ہو سفید زیرہ آدھا چمچ اور آدھا چمچ میں ڈالا اور آدھا چمچ سی ڈال رہے ہوں میں کٹی لال مرچے اور جو ہم نے ثابت دھنیا باقی بچے تو آپ اس کو رکھ دیں جار کے اندر دوبارہ کام آ جائے گا نمک ڈال دیا میں نے ایک چممچ اس کے اندر اپنے ٹریس کے مطابق اور تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہریم رچے تو آدھا کلو کیمے میں میں نے ڈال دی ہیں دو تین ہریم رچے بلکل باریک کٹ کر اور تقریباً تین میں نے ڈالے ہیں اس کے اندر ٹرماتر بس ٹرماتر کے پانی میں ہی جی کیمہ پکے گا اس کے اندر ہمیں پانی نہیں ڈالنا اور بہت ہی جھٹ پٹ سا یہ ت بہت ہی مزے کا تو ابھی میں نے جو ہے اس کو اچھا سا مکس کر دیا اور ٹرماتروں کو اور مسالوں کو اور بس اس کو مڈھک کر لوہ فلے میں پکنے دوں گی تو یہاں پر جو ہم پٹیں تیار کر رہے ہیں اس کی آٹا جو ہے وہ سیٹ ہو گیا دس مندہ منٹ میں تو اب میں اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے پیڑے اس کے میں توڑ رہی ہوں جیسے ہم روٹی کے توڑتے سے چھوٹے پیڑے ہم بنائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں پیڑے توڑ دوں گی ایک ساتھ اور اس کے بعد جو ہے ہم جلیلی رول پٹیں بنانا شروع کریں گے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے رمضان میں سمو سے بنایا اور وہ ختم ہو گئے تھے بیچ میں تو بزار سے ہم نے مگائے تو ان لوگوں نے جو ہے نا یعنی گرمیت نہیں تھی تو بھپکہ لگا ہوا تھا اس کے اندر رول کے اندر کیمہ کیمہ رول تھے وہ اور اس کے اندر جو تھا بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی تو وہ جو ہے مہتر نے کھا لیا مغالتے میں اس کو پتہ نہیں چلا مگر جب ہم لوگوں نے کھانا شروع کر رہا تو ہم نے بھولا کہ یہ تو سڑے ہوئے خراب ہیں تو مہتر کا کافی دل خراب ہوا اور جب سے تو میں نے توبہ ہی کر لی کہ بالکل بھی بزار سے کوئی ایسی چیزیں سمو سے وغیرہ نہیں مگانے ورنہ یہ جو ہے کلے کا گوش استعمال کرتے ہیں پٹھے پٹھے وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور دھوتے تو بالکل بھی نہیں ہوں گے تو آپ گھر میں تھوڑے سے بنا لیں یا آپ آلو کے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں سمو سے اس کی ریسیپی میں نے آپ کو دیوی دیوی اپنے چینل پر تو آپ سمو سے جو ہے آلو کے بھی بنا کر سفریز کر سکتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں کیمے کے سمو سے اور رول تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے پیڑے بڑے منا کے اور ایسے میں جو ہے روٹیاں اس طرح سے بیل رہی ہوں جیسے ہم روٹیاں بناتے ہیں اسے ہم بیل بیل کے رکھ رہے ہیں تاکہ جلیلی کام جو ہمارا آسان ہو جائے تو بس یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کوئی اتنا وقت نہیں لگتا بس اس طرح سے ہم جو ہے بیل کرنا آدھی روٹی جسے ہم بیلتے ہیں اس طرح سے بیل کے ہم نے اور اس میں میں نے لگایا آئل اور تھوڑا سا ہم جو ہے میدہ اس کے اوپر سے اس طرح سے ڈس کر دیں گے اور دوسری جو ہم نے بیلی تھی روٹی وہ بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے اس میں بھی ہم آئل لگائیں گے تو آپ برش کی مدد سے یا پھر کسی اس ٹک میں آپ کو کپڑا بان لیں تو اس کو دھاگے سے آپ بالنے تو اس سے بھی آپ جو ہے آئل لگا سکتے ہیں یا چمت سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اسی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو ضرورت ہوگی اتنی ہی لگے گا تو یہاں پر میں تقریباً چار پیڑوں کی روٹی ہیں اس طرح سے ایک کے اوپر ایک رکھ کر اور اس طرح سے میدہ چھڑک چھڑک کے اس طرح میں جو ہے کور کر رہی ہوں اور بس آخری روی جو ہم نے اس کے اوپر رکھی ہے نا لیئر اس کے اوپر کوئی ہمیں آئل نہیں لگانا بس میدہ تھوڑا سا ڈس کر کے اور اس کو ہم بیل لیں گے تبا میں نے رکھ دیا گرم کرنے کے لیے اور بس فٹا فٹا جو ہے ہم اس طر سموسا پٹی رول پٹی بنا لیں گے تو جب آپ یہ فریش بنائیں گے تو بہت ہی جلدی سے یہ فولڈ ہو جائیں گے اور کوئی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میں نے توے کے اوپر رکھ دیئے رول پٹی بنانے کے لیے اور ساتھ ساتھ ہم کی میں بھی دیکھتے رہیں گے اور لوگ فلے میں یہ پک رہا ہے بہت ہی جلدی گل جاتا ہے اور ابھی میں پھر اس کو رکھ رہی ہوں کیونکہ ابھی اس کے در پانی ہے پانی بلکل بھی آپ کو نہیں چھوڑنا بلکل ڈرائے کر دینا ہے کی میں کو جب آپ اس کو بھونے تو تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہم دو پلی روٹی بناتے ہیں اس طرح سے بن رہی ہے تقریباً چار پلی ہم اس طرح سے بنائیں گے اور ابھی گرم گرم ہے تو اس طرح سے ہم اس کو کھول لیں گے دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی اچھی ہے ہماری ساموسا پٹی جو ہے اس طرح سے بنائیں گے اور ساری پہلے میں بنا لوں گے اس کے بعد جو ہے میں کٹنگ کروں گی اور کیمے کا پانی جو ہے وہ خوشک ہونے والا ہے مگر ابھی ہم اس کو بلکل ڈرائے کر دیں گے اور کیمہ جو ہے جب بھی آپ لیں تو ساموسا کے لئے تو بغیر ہڈی کے لیجئے گا کیونکہ جب ہڈی والا ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی کرچیاں بھی آ رہتی ہیں تو جو جو کھانے میں جو ہے بہت نقصان بھی دیتا ہے یعنی دات میں لگ بھی جاتی ہے اکثر لوگوں کے ایسا ہوتا ہے تو یہ ساموسے جو ہیں کیمے والا یہ تو میں بچوں کے لئے بناتی ہوں مجھے ویسے زیادہ ہونکی ڈال کے ساموسے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی میں بناوں گی مگر یہ جو میں ساموسے بنا کر رکھوں گی انشاءاللہ یہ ہمارے پورے رمضان میں ہی چل جائیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ میں نے آلو کے ساموسے بھی بنائے اور کیمے کے ساموسے بھی بنا رہی ہوں اور کچھ چٹھخارے بھی بنا کر رکھے تھے تو اب جو ہے یہ سارے جو ہم نے رول پٹیوں کی جو اس طرح سے روٹیاں ہم نے بنا لی ہیں ہاف اب ہم اس کو سیکیں گے اور اب اس کو کٹنگ کریں گے تو آپ اس کو چاہیں تو لمبان میں بھی بنا سکتے ہیں یعنی رول کے لئے اس طرح کٹنگ کر سکتے ہیں اور چوکور میں بھی آپ کٹ سکتے ہیں ساموسے پٹی بھی بن سکتے ہیں اور رول بھی بن جائیں گے آپ کے مگر سب کی جو پٹی ہوتی ہوں اسی طرح سے بنے گی اور آپ سب نے مجھے ایڈوانس میں رمضان کی مبارک بات دی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کو بھی میری جانب سے بہت بہت رمضان مبارک مبارک ہو اور اللہ سے تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مسئیبت اور ہر حفاظ سے بچائے آمین سبح آمین اور یہاں پر دیکھیں جو ہیں کتنے سارے ہمارے رول پٹیاں اور ساموسے پٹیاں بن رہی ہیں اور اس کی جو کٹنگ ہے نا وہ بہت کام آنے والی ہے تو ویسے لوگ گھر میں پاپڑی وغیرہ الگ سے ایکسٹرہ میں بنا کے رکھتے ہیں تو جب میں رول پٹی بناتی ہوں اور اس کی جو کٹیں ہی نکلتی ہیں اس کو میں پنکھے میں رکھ دیتی ہوں جب یہ سوک جاتی ہیں تو یہ بلکل تیار ہیں سمجھو پاپڑی بنانے کے لئے آپ چھولوں کی چاٹ بنائیں یا دہی بللوں کی چاٹ بنائیں تو اس کو آپ فرائے کریں اور ہاتھ سے اس طرح جو ہے توڑ کر آپ ڈال دیں تو یہ بلکل پاپڑی کا کام کرے گی تو ایک چیز میں ہمیں دو چیزیں بن جائیں گی یعنی ہماری رول اور سمجھو پٹییں بھی بن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے پاپڑی بھی اس کی بن جائے گی اس کی کوئی چیز زائے نہیں جاتی اور جہاں تک ہو سکے رسک کو زائے کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اس کو کام میں لے لیں تو اللہ پاک نے تو ہر کسی کا رسک اتا رہا ہے یعنی گھر کے اندر چیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور کیرے مکوڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جو بچتا ہے نا یہ ان کا بھی حصہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں پٹی ہیں جو ہے نا اس کو میں سے کھول کر رکھ دوں گی کسی تسلے میں یا پلیٹ میں اور آپ لوگ اتنی مطلب اتنی محبت سے اتنی اچھی کمنٹس کرتے ہیں تو کوشش میری ہوتی ہے کہ آپ سب کو میں ریپلائے کر سکوں مگر ابھی رمضان کے ساتھ جو ہماری تیاریں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ گھر کی صفائیاں بھی چل رہی ہیں تو اگر میری کسی کو ریپلائے نہیں کر پا رہی میں تو آپ لوگ مائن مت کیجئے گا یہ بس کچھ میری مجبوری ہوتی ہے جب وقت کی وجہ سے کم وقت کی وجہ سے میں ریپلائے نہیں کر پاتی تو یہ دیکھیں سارے میں نے جو ہے اس طرح سے روڑ پٹیاں کٹ لی ہیں اور یہاں پر میں نے ایک جو کپڑا ہے یعنی روٹی کا رومال میں نے اس کو گیلا کر لیا اور اس میں اس کو لیپیٹ رہی ہوں تاکہ یہ سوکے نہیں کیونکہ ابھی ہم فریش ہی بنائیں گے جو بھی ہم بنائیں گے اور اس کو میں نے ڈھککر رکھ دیا ساتھ میں ہم جو ہے اور دوسرے کام بھی ہمارے چلتے رہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور ابھی جو ہے کیمہ میں نے اچھا سا اس کو بھون لیا تھا آخر میں میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر پسا ہوا گرم مسالہ اور یہ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ہارا دھنیا خوشبو کے لئے اگر آپ کو پودین اچھا لگے تو آپ ڈال دیں مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے اندر اور فائدہ بھی کرتا ہے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے پیاز تو یہ میں نے لیتی تین عدد پیاز آدھا کلو کیمے میں تین عدد پیاز اور ابھی جو ہے کیمہ گرم ہے اور اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے تاکہ پیاز جو ہے اس کے اندر اچھا سا نرم پڑ جائے اس کو ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے بس اتنا ہمیں اس کو تھوڑا ڈال کر اس طرح مکس کرنا ہے کہ پیاز نرم ہو جائے تو یہ اس کا بہت ہی مزیدار جو سموسو کی فیلنگ ہے نا وہ بن رہی ہے اور یہی کہتی ہوں میں آپ سب سے کہ کوشش کیا کریں کہ ایسی چیزیں جو ہیں آپ بنا کر رکھ لیں بہت ہی کام آتی ہیں اور برکت بھی بہت ہوتی ہے آخر میں میں نے ڈال دیا اس کے اندر آدھا لیمون ہی چھوڑ کر تاکہ اس کا فلیور جو ہے بہت ہی مزید سا ہو جائے تو ابھی میں اس کو رکھ دوں گی ہوا کے اندر تھوڑا اس کے جو ہے اس کی گرمائی جو ہے وہ نکل جائے پھر ہم اس کے اندر فیلنگ کریں گے یہاں پر جو ہے میں نے میدہ تھوڑا سا ایک پیالی میں گھول لیا ہے تاکہ ہم جب کیمی کی فیلنگ کریں گے تو اس کو بند کرنے میں آسانی ہوں تو چاروں طرف میں اس طرح سے لگا رہی ہوں جیسے چھوکور روٹی ہوتی ہے اس طرح سے میں نے کٹنگ کری تھی اور بس ایک سینٹر میں ہے اس طرح سے ہم چھوڑی کے مدد سے اس کو کاٹ رہے ہیں تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں پوکٹ سمو سے تو آپ چاہیں تو دوسرے سمو سے بنا سکتے ہیں مگر تھوڑے میں بنا رہی ہوں یہاں پر پوکٹ سمو سے تو اس طرح سے میں میں نے کیمہ رکھا ایک سائیڈ میں اور جو کٹنگ کری تھی اس کو میں نے اس طرح سے فول کر دیا اور اب دوبارہ سے اس طرح فول کیا اور یہ ہمارے پوکٹ سمو سے تیار ہو گئے تو دیکھیں کتنی جلدی یہ بن گئے اور بڑے بھی بنے اور جتنا چاہیں آپ اس کے اندر کیمہ بھڑ لیں مگر زیادہ مت بھری گا کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے پھر وہ نکلنے شروع ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے ہم جو ہے تھوڑے اس طرح سے بنائیں گے اور یہ بنانا کتنا آسان ہے اور شیف بھی اس کے اچھی لگتی ہے تو ابھی مجھے کام کرتے کرتے ہیں رات کے بجے تین کیونکہ کھانا بھی پکایا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پھر سمو سے بھی بنائیں اور انشاءاللہ میں آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ابھی رمضان میں ہم نے کیا تیاری کریں تو چھوٹے کام میں بس یہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ لوگڈون کی وجہ سے جلدی بزار بند ہو رہا ہے اور دوپیر کو جو ہے آج کل گرمی بھی بہت ہو گئی تو بس اس وجہ سے کام میں کافی دیری ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح سے ہم بنا بنا کر اور رکھ دیں گے تو یہاں پر میں جو ہے سمو سے بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بناوں گی کچھ رول تو اس طرح سے میں نے بنایا یہ کیونکہ الگ الگ شیف میں تھوڑے اچھے لگتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بزار سے جب میں نے منگایا تھے نا رول تو وہ سڑا ہوا قیمہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا یعنی سڑا ہوا نہیں ہوگا مگر گرمی کی وجہ سے وہ لوگ بنا بنا کر رکھ دیتے ہیں تو وہ بھب کا آجتا ہے اس وجہ سے سر جاتے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا کھائیں مگر اچھا کھائیں سافتا رکھائیں کیونکہ پورے گھر والوں کی جو سہت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے خواتین کے اوپر تو بس ہمیں سب کے خیال رکھنا چاہیے اور رمضان میں تو بس یہ ہی ہونا چاہیے کہ کم کھا ہے انسان مگر تھوڑا سافتا رکھائے کیونکہ پانی زیادہ پینے میں آتا ہے اور یہاں پر میں اس طرح سے جو ہی ڈش میں اس کو سیف کر رہی ہوں اور جب ہمیں ضرورت ہوگی اس میں سے ہم نکالیں گے اور فرائے کر لیں گے تو بعد میں ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے ان کاموں کے کرنے سے بعد میں آسانی ہو جاتی کیونکہ ہمیں رمضان میں جو ہے ہماری ایک تو نیند بھی زیادہ ڈسٹرپ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہمیں افتاری اور سہری میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں ورنہ کوئی ہمارا ایسا مقصد نہیں ہے کہ صرف ہم کھانے چاٹنے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں ہمیں عبادت کے لیے بھی اپنا ٹائم نکالنا ہے اور یہ رحمتوں کا اور برکتوں کو ہمیں اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام جو ہم عبادت کریں اور آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو فرائے کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ ابھی آج رمضان انجینئر سٹارٹ نہیں ہوا مگر آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے بنے ہیں کچھ پاکٹ ساموسے دکھا رہی ہوں اور جو میں نے بنایا ہے ساموسے جو عام شیف ہوتی ہے وہ بنا رہی ہوں اور رول بھی میں نے بنایا ہے تو آپ کو فرائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ فرائے کرنے کے بعد کیسے لگ رہے ہیں اور اس کو جب بھی آپ فرائے کریں تو آپ ٹیشو پیپر پر نکال دے کریں تاکہ ایکسٹرا جو آئل ہے وہ اس کا جرپس کر لیں کیونکہ آئل میں جو پکے ہوتے کھانے اس کو ٹیشو پر نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اندر سے کہ اس کا اندر سے جو بیٹا ریس کا کس طرح سے بنایا ہے آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں خیال رکھئے گا اور ہمیشہ سے آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بنا کر اپنے مواب کو کھلائیں خود بھی کھائیں اپنے مہنمائیوں کو کھلائیں آپس میں اس سے محبت ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے گھر کا اچھا محول بنتا ہے تو یہاں پر ہمیں جو ہے دیکھیں چوری سے میں اس طرح کاٹ رہی ہوں کیونکہ ابھی گرم بھوتی اس وجہ سے کیونکہ ابھی مجھے ویڈیو جو ہے وہ اینڈ کرنی ہے اور اندر سے دیکھیں فیلنگ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی بنی ہے کتنی جلدی یہ ہمارے سمو سے تیار ہو گئے ہیں تو اسی بات کے ساتھ آپ سے جاز چاہوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ